اوزباللہ السلامی والعالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور لیگل کنڈیشنز ان اکارڈنس وید محمد اللہ با ڈی ایف ملہ بے باز سل رہی تھی ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف جائداد منکولہ یا غیر منکولہ فوری اور بلا معافظہ منتقل کرنا گفٹ خیبہ اور اگر کسی جائز وارس کو کیا جا رہا ہے تو وہ تمریق ہے خیبہ کی جواز کے لیے سب سے ضروری اور بنیادی شرط یہی ہے کہ ڈونر خیبہ کی بابت آفر کرے اظہار کرے جب تک واحد ڈونر ہیبہ کی بابت آفر نہیں کرے گا تب تک ہیبہ کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں ہے اب آفر اجاب یا اظہار یہی ہے کہ ڈونر اپنی ہبہ کرنے والی جائداد کی ملکیت اور دیگر اختیارات سے دست بھرداری کو ظاہر کر دے اور اپنا نکتہ نظر ہبہ کرنے کے لیے ڈونر کو ظاہر کر دے ہیبہ کی باقی دیگر مراحل آتے ہیں یعنی اگر بطور ایک سیواللہ کے طالب علم کے ہم دیکھیں تو ہیبہ کی جو سپیرٹ ہے جو روح ہے جو سب سے پہلے ہم نے ایک بطور انگریڈینٹ ایک سیوال سوٹ میں ثابت کرنی ہے وہ آفر ہے یعنی اگر ہم لیگل کنڈیشنز آف ہیبہ گفت یا تملیق کا انیلسس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ زبانی ہیبہ کے مقدمات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آفر کو ثابت کرنا ہے اور یہ لیگل کنڈیشنز کی روح ہے جس کے بغیر جسم کا وجود نہیں ہے اگر آفر ثابت نہیں نہ ہو سکتی تو پھر ہیبہ کا کوئی وجود ہوتی نہیں ہے اس حوالے سے اگر ہم بیسکس میں زیادہ چاہیں صاحب تو 1972 اسی ایم آر پیج فائیو زیرو یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہیبہ کی لیگل کنڈیشنز کی جو سپیرٹ ہے وہ آفر کے اندر ہیں آفر پہ اگر بات آگے نہیں بڑھتی تو معاملہ تو صاحب وہیں پٹھا پہے اس حوالے سے دو ہزار تین سی ایل ڈی پیج سکس فور سکس دو ہزار چار وائل آر پیج وان زیرو تھری فور ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دی اس کے بعد بات تھوڑی سیاہ کے لیے جل دیں ہیبے کا دوسرا مرخلا اکسپٹینس کا ہے کہ جب ڈونر ہیبہ کرنے کے لیے ڈونی کی طرف آفر کرتا ہے تو ڈونی اس آفر کو اکسپٹینس میں تنورٹ کرتا ہے اس عجاب کا قبول کرتا ہے اے اپنے مکان کا ہیبہ بی کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اے بی سے کہتا ہے کہ وہ اپنا مکان تمہارے نام پہ لگانا چاہتا ہوں ہیبہ کرنا چاہتا ہوں دین یہ ہیبہ اس وقت تک مکمل تصور نہیں ہوگا سائیب جب تک کہ اس کے اوپر اکسپٹینس ثابت نہ ہو جائے بی کی طرف سے بات یہی پہ ختم ہوتی ہے کہ آفر کو ثابت کرنا ہے تو اکسپٹینس کی طرف جانا ہے جب تک آفر کے اوپر اکسپٹینس کی سنت ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہیبہ زیرو بٹا زیرو آئے اس کی لیکل ویلیو کوئی نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے نیچر آف اکسپٹینس کی اب اکسپٹینس آپ کو پتا ہے کہ بعض وقت ہم امپلائیڈلی کرتے ہیں بعض وقت ہم سریحن کر دیتے ہیں اب امپلائیڈلی اکسپٹینس یہ ہے کہ ڈونی اگر بالک ہے تو وہ خود یا اپنے وقیل کے ذریعے سے اکسپٹینس کرتا ہے اور اگر ڈونی نابالک ہے تو پھر اپنے ولی اور سرپرست کے ذریعے سے اکسپٹینس کرتا ہے اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے بزریعہ وقیل یا خموشی کے ساتھ یا اپنے جسچر کے ساتھ اور سریحن طور پر ایسی بعض وقت اکسپٹینس ہوتی ہے جس میں ڈونی خود اس میں اپنے وقیل کے لیے یا کسی کو نامزد نہیں کرتا ہے ایمپلائیڈلی تو یہ ہے کہ وہ خود امریکہ میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ اپنا وقیل مقرر کر دیتا ہے لیکن ایکسپریسلی اس طرح سے ہے کہ وہ خود وہاں اس مجلس میں موجود ہے اور ڈونی ڈونر کے آفر کی بدلے میں ڈاریکٹلی اکسپٹینس کرتا ہے اسی مجلس میں کرتا ہے اس سوالے سے اگر ہم بیسکس کو پڑھنا چاہیں تو پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی فائیو لاؤر آئی کوٹ پیج ون ڈبل نائن زیرو ہمیں کائیڈ لائنز دیتی ہے کہ ہیبے کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آفر اکسپٹینس میں تبدیل ہو قبولیت کی سٹیمپ اس پہ سبت ہو پھر معاملہ آگے بڑھے گا معاملہ تیسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے اس سوالے سے نائنٹین نائنٹین نائنٹی فور سی ایمار پیج ون ایٹ سی ون دیرو دو ہزار دو سی ایمار پیج ون نائن ایٹ پی ایل دی نائنٹین سکسٹی فور سپریم کوٹ پاکستان پیج ون فورٹی تری یہ ہمیں بیسک کائیڈ لائنز دے دیتی اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ہیبا کی جانے والی پراپرٹی کا کبزہ ٹرانسفر کر دیا جائے جو سب سے اہم جہاں پہ جا کے آپ صاحب پایا تکمیل تک ہونے لگا ہے ہیبا اور ڈونر اپنی ازاد مرسی سے آفر کرتا ہے ایکسپٹنس ہوتی ہے اس کے بعد پھر کبزہ اس پروپرٹی کا ڈونی کو سوپ دیا جاتا ہے اور اگر ڈونر ایسا نہیں کرتا کبزہ ڈلیور نہیں ہوتا ڈین ہیبا مکمل نہیں ہوتا ہے اب اگر اس حوالے سے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہیبا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جائداد محوبہ جو ہے جو جائداد سبجیک میٹر اف ہیبا ہے ایک ڈونر اس میں سے اپنے تمام حقوق ختم کر رہا ہے دستبردار ہو رہا ہے اور ہیبا اور ہیبا کی تکمیل کے لیے اس کو کچھ کرینی انصاف ہوگا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ منڈیٹری ہوگا کہ اس بات کا ثبوت ملے کہ اس نے جائداد جو ہیبا کی ہے وہ تو دے دی ہے اس کے تمام حقوق سے وہ دستبردار ہو جکا ہے اس حوالے سے قبضے کی نیچرز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے سریحے قبضے کی ایکسپریسلی قبضہ وضاحت کے ساتھ سریحا یعنی قبضے کی وہ صورت جس میں ڈونر جائداد کی ڈلیوری ڈونی کو عملی طور پر کر دیتا ہے مثلا علی اپنے مکان کا مالک ہے اور وہ اپنے مکان کا ہبا محمود کو کرتا ہے اب آفر اکسپٹنس ہوگی ڈلیوری آف پوزیشن تب واقعہ ہوگا جب علی اس مکان کا قبضہ چھوڑ کے محمود کو قبضہ دے دے گا یہ ہے سریحا قبضہ ایکسپریس قبضہ اس کے بعد امپلائیڈلی قبضہ کنسٹرکٹیف پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یعنی قبضے کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں ڈونر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ قبضے کی حوالگی کر دی گئی ہے مستد علی محمود کو صندوق ایک باکس ہبا کرتا ہے یا ایک مکان ہبا کر دیتا ہے لیکن مکان کی ڈلیوری کرنے کی بجائے وہ مکان خالی کرنے کے بعد اس کی چوبی اس کو پکڑا دے تو یہ امپلائیڈلی ڈلیوری او پوزیشن کر دی گئی ہے یا جب اس نے ہبا کیا تو اس میں اس نے اقرار گر لیا کہ میں نے فلان وقت میں آفر کیا جو اس نے قبول کر لیا ڈونی نے اور میں نے اس کو قبضہ دے دیا اپنے ظاہر سے اس نے مان لیا کہ امپلائیڈلی اس نے پوزیشن دے دیا ہے اب اس حوالے سے امپلائیڈلی قبضے کے حوالے سے یا ایکسپریسلی قبضے کے حوالے سے اگر ہم اس بات کی لیکل نیچر کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں تو قبضے کے حوالے سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایکچول پوزیشن حقیقی قبضہ ایسا قبضہ جس میں ڈونر عملی طور پر حقیقی طور پر ایسا کام کرتا ہے جس سے فوری طور پر قبضہ ڈونی کو منتقل ہو جاتا ہے نکان خالی کیا ہبا گر دیا ایکچول پوزیشن ریلی ورک اور دوسری بات ہے کنسٹرکٹی پوزیشن کی ایسا طریقہ اپنایا جو ظاہر کرتا ہے کہ قبضہ کی حوالگی انجام پہدیر ہو گئی ہے مثلا علی محمود کو ایک بقان ہبا کر دیتا آئے لیکن اس مکان میں تو کرایدار رہ رہے ہیں ایسی صورت میں جو قبضہ ڈلیور ہوگا وہ کنسٹرکٹی پوزیشن ہی ڈلیور ہوگا یعنی اب کرایدار کرایدار علی کو نہیں بلکہ محمود کو دیا کریں گے کیونکہ وہ ہبا ہو چکا ہے رومان گیا ہے ہبے کو اس کے بات ہبا کے اندر جو قبضہ ہے وہ ایک ایسا لیگل ایشو ہے ایک ایسی جوریسٹک ٹیکنیکلٹی ہے جو بطور سیول پریکٹیشن ہم کو فیس کرنی پڑتی ہے اس حوالے سے اگر جائدات ڈونی کے پہلے ہی قبضے میں ہو پہلے ہی ڈونی وہاں پہ رہ رہا ہے اپنے قبضے میں رکھا پایا اس نے اس پروپٹی کو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ محض کاروائی کی تکمیل کے لیے اس سے دوبارہ قبضہ لے کر دوبارہ اسے اس پر قابض کیا جائے بلکہ اس کے لیے صرف ڈیکلیریشن is enough قبضہ پہلے ہی اس کے پاس ہے ڈونی کے پاس مالک ڈونر ہے وہ ڈیلیوری اف پوزیشن کیسے کرے گا بائی ڈیکلیریشن کہ میں نے آفر کیا تم نے قبول کیا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں ڈیلیوری اف پوزیشن اف ڈیک پروپٹی جو میں گفت کر رہا ہوں میں تمہیں دے دی ہے وہ ڈیکلیریشن enough ہوگا بجائے اس کے کہ ڈونی بھائی پہلے پروپٹی کو خالی کرے ڈونر اس پہ اب قابض ہو پھر اس کو دوبارہ ڈونی کو قبضہ دیا جائے ایسا نہیں ہے اس کے بعد ایک کنڈیشن آ جاتی ہے باز وقت ایک ڈیلیوریشن کے طور پر اگر ڈونر اور ڈونی دونوں اس گفت پروپٹی کے اندر قابض ہوں اس دونوں رہائش پذیر ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن کے لیے وہاں سے ڈونر باہر نکل جائے بلکہ یہاں پہ بھی ڈیکلیوریشن اناف ہوگا کہ بھائی میں ڈونر ہوں ڈونیٹ ڈون گفت کر رہا ہوں ہم دونوں یہاں اس پروپٹی میں رہتے ہیں آئندہ کے لیے آپ جہاں کے مالک ہیں میری حصیت مالکانہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ میں نے ہبا گر دی ہے یہ پروپٹی اعلان ہی ناف ہوگا اور اگر شوہر بیوی میں سے ایک فریق دوسرے کے حق میں ہبا کرتا ہے تو فیل واقعہ قبضے کی منتقلی یا ڈیلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے سوری گر گیا اس کے بعد اگر اگر نبالک لڑکی اپنے شوہر کہیں رہتی ہے اور شوہر اس کو پروپٹی ہبا کرتا ہے تو دین وہاں پہ نبالک لڑکی کی طرف سے اس کے والد کا یا حتیٰ کے جو شوہر ہے وہی ڈونر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا سے ڈیلیوری آف پوزیشن گریے کسی اور معاملے کرنا چاہیے بلکہ جب ہبا گر دیا گیا تو اس کی طرف سے اس کے والد نے اکسپٹنس دے دی تو بھئی اس کے والد یا اس کے شوہر کا قبضہ ہی اس عورت لڑکی کا قبضہ تصبر کیا جائے گا اور اگر کوئی باپ اپنے نبالک بچے یا ایک گارڈین اپنے وارڈ کے حق میں ہبا کرے تو بھئی پھر ہبا آف اکسپٹنس ناف ہے کیونکہ قبضے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نابالک کی جائداد پر بخصیت ولی یا بخصیت نیشرل گارڈین وہ خود تو قابض ہے قبضے کی ڈیلیوری کو ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ صاحب گفٹ کی جانے والی جو پروپورٹی ہے اس کا ہبہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب ڈونر جو اس پر فی عمل طور پر اپنے حقوق سے دسپردار ہو جاتا ہے اور ڈونی باقاعدہ طور پر اس پر قابض ہو جاتا ہے ڈیلیوری اوف پوزشن ہو جاتی اس کے بات شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر ڈونر ہیبہ سے متعلق ایجاب کرتا ہے افر کرتا ہے جواب میں ڈونی اسپٹنس کر لیتا ہے ڈیلیوری اوف پوزشن عمل میں آ جاتی ہے پھر قبضہ مکمل ہیبہ مکمل ہو گیا تینوں انگریڈینٹس پورے ہو گیا اب شریعت محمدیہ کے اندر ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب ریجسٹریشن کی ضرورت کے لیے آپ میں آنا پڑے گا ٹانسور او پروپر ٹی ایکٹین ایٹی ٹو کی طرف جو کہہ دیتا ہے کہ ہیبہ اگر غیر منکولہ پروپرٹی کے مطلقہ ہے تو اس کی ریجسٹریشن لازمی ہے حتی ٹانسور او پروپرٹی ایکٹی ٹی ایٹی ٹو کہہ دیتا ہے کہ آفر ایکسپٹنٹس اینڈ ڈیلیوری اف پوزیشن ان تینوں کے بعد ریجسٹریشن آف ہیبہ دیتی منڈیٹری انڈر سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ وہ تمام دستاویدات وہ تمام وحد اجات جن کی ریجسٹریشن منڈیٹری قانون نے قرار دی اس میں ہیبہ بھی شامل لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا سائی آفر ایکسپٹنس انڈ ڈیلیوری اف پوزیشن اگر ثابت نہیں ہوتی اور ریجسٹریشن ثابت ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہیبہ زیرو بٹا زیرو کوئی ثابت کچھ میں نہیں ہے اور اگر انڈر جسٹرڈ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیلیڈ ہیبہ ہوتا ہے اب اگر ہم ٹانسفر پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے تحت ریجسٹریشن آف ہیبہ کی لیگل ویلیو کے حوالے سے کچھ فائدے کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیلیوری اوف پوزیشن ہمیشہ سے قبضہ کرنے والے کی مجودگی سے ظاہر ہوتی ہے لیکن آف اینڈ ایکسپٹنس قبول کرنی کے لیے ریجسٹریشن ضروری عمر کے طور پہ سابنے آ جاتی ہے اور ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی سپیرٹ یہ ہے اس حوالے سے کہ آف اور ایکسپٹنس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن ثابت ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ریجسٹریشن کی سند ملتی ہے کیونکہ ریجسٹریشن جب آپ نے کروا لی اب بعض ایک ٹیکنیکلٹی کے طور پہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہیبے کے بیسک انگریڈینٹس میں سے کچھ انگریڈینٹ ثابت نہیں ہو پاتے لیکن ہیبہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے تو جب ہیبہ ریجسٹرڈ ہو گیا تو وہ ہیبہ تو ویلڈ ہیبہ ہے جائز ہیبہ ہے اور جسٹریشن ہیبہ کو ثابت کر دیتی ہے اس کے بعد محمد اللہ واضح کر دیتا ہے کہ ڈونر کی نیت یہ ہو کہ وہ ڈونی کو اپنی پروپرٹی ہیبہ کرنا چاہتا ہے اور ڈونی کی نیت اس کو اکسپٹ کرنے کیوں اور اس کے بعد ڈونر اپنی ازاد مرضی سے ڈونی کے حق میں ہیبہ کرے اس میں کسی قسم کا کوئی جبر کوئی فریب کوئی بدنیتی کو مصری پرزنٹیشن کا عمر دخل نہ ہو اسی طرح ڈونی کے لیے بھی ضرور یہ کہ وہ مصری انڈیا ریپورٹر نائنٹین دو ہزار دو سی ایمار پیج ون نائن ثری ایٹ پی ایل دی ریپورٹر نائنٹین آئی 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 کوٹ پیج ڈبل تھری ایٹ اور اسی طرح دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ